کسی نے بھی آپ کو دعوت پہ بھولایا آپ نے کھانا کھایا اب پتلی گلی سے بولو نکل جاؤ دھرنا مار کے بیٹھے مت رہو کیونکہ بعض دفعہ میزبان بڑا عزتدار ہوتا ہے اسے آپ کو یہ کہنا کہ دفعہ یعنی تشریف لے جائیں یہ کہنا اس کے لیے مو سے مشکل ہوتا ہے وہ شرم اور پورا ہوتا ہے ایک اور حکم اللہ نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو حکم دیا کہ جب نبی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ اور کھانے کی جب دعوت پہ بھولایا جائے تو کھانا کھا کے چلے جاؤ کیونکہ بعض دفعہ اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے تو علماء نے لکھا ہے یہ ہر ایک کا یہی حکم ہے کسی نے بھی آپ کو دعوت پہ بھولایا آپ نے کھانا کھایا اب پتلی گلی سے بولو نکل جاؤ دھرنا مار کے بیٹھے مت رہو کیونکہ بعض دفعہ میزبان بڑا عزتدار ہوتا ہے اسے آپ کو یہ کہنا کہ دفعہ یعنی تشریف لے جائیں یہ کہنا اس کے لیے مو سے مشکل ہوتا ہے وہ شرم اور مروت میں بیٹھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب دفعہ ہوں گے یہ تو آپ کو میزبان کا خود خیال کرنا ہے کہیں بھی ہو تب ہی ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے کہ جب کوئی مجھ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو میں کہتا ہوں میں خود ہی آپ سے ملنے کے لیے آ جاؤں گا حضرت فرماتے ہیں میں اس لیے ملتا ہوں کہ اپنی مردی سے جب چاؤں گا اٹھ کے آ جاؤں گا فرمائے اگر وہ آیا تو اپنی مردی سے جائے گا پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھا رہے ہم تو ہڑا ہی نہیں سکتے اس کو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بلکل اگر کسی کو پکا پکا بھگانے کا ارادہ ہے نا تو چائے پوچھ لیں اور بھئی چائے پییں گے آپ وہ کہے ارے نہیں نہیں بس ہم چلتے ہیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ الٹا بھی ہو جاتا ہے ایسی آپ نے پوچھ لیا بھئی چائے پییں گے آپ کا خیال تو وہ کہے گا نہیں نہیں بس میں چلتا ہوں وہ کہے گا ہاں پیوں گا چلو اب ایک گھنٹا اور بیٹھو تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے ہاں جائیں تو اس شخص کی راحت کا خیال کریں بوجھ نہ بنے کسی کے اوپر یہ بھی اللہ نے حکم دیا آگے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَعْن فَاسْأَلُوْهُنَّ مِوَرَا اِحْجَابُ امَّحَاتُ الْمُمِنِينَ کے پاس علم تھا نبی کی گھرے لو زندگی کس کے پاس تھی نبی کی ازواج کے پاس تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد پوری دنیا سے لوگ آئیں گے سفر کریں گے امَّحاتُ الْمُمِنِينَ سے علم حاصل کریں گے نبی کی گھرے لو زندگی کے بارے میں تو اس لئے اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی صحابہ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے پردے کے اندر رہ کر ان سے شریف مسائل پر بات کرنی ہے بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے تو آپ اندازہ لگاؤ ایک طرف صحابی ہیں ایک طرف صحابی ہیں وہ بھی امَّحاتُ الْمُمِنِينَ ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے پردے میں ہوں تو آج کی لیبرلنٹیاں جو کہتی ہیں ایکچولی یہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے ایکچولی ہم تو براؤٹ مائنڈیڈ اور یونیورسٹی میں جو بےہودگی ہو رہی ہے لڑکیاں لڑکوں کو پڑھا رہی ہیں لڑکے لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں اس بےہودگی کی اسلام میں قطن اجازت نہیں ہے جلی علی بس سے اس کو مکمل کرتے ہیں پھر اللہ نے ایک اور حکم دیا اے نبی اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں اپنے سر پہ چادر لیا کریں پردہ کیا کریں تو یہ بھی عورت کے لیے اللہ نے الگ سے حکم دیا نو حکم ہو گئے اور اے ایمان والو ایسے نہ ہو جاؤ بنی اسرائیل کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عذیت دی تم اپنے نبی کو اس طرح سے عذیت مت دو بخاری میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی نا سوچ بہت نیگٹیف تھی جیسے میں نے بتایا نا بیان میں آج بھی آپ کچھ بھی کر رہے ہو تو جو نفرت کرتا ہے وہ آپ کے ہر اچھے کام میں بھی کیڑے نکال رہا ہوتا ہے تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام میں حیاء بہت تھی وہ حیاء کی وجہ سے دور جا کے نہایا کرتے تھے لوگوں کے سامنے نہیں نہاتے تھے اب کہنا تو ہی چاہیے تھا بنی اسرائیل کو ماشاءاللہ کتنے حیاء ہے دیکھو پیغمبر ہیں تو دور جا کے نہاتے ہیں انہیں فسادی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اصل میں ان کو اسکن پہ کوئی بیماری ہے برس کی یہ اپنے داغ ہم سے چھپاتے ہیں تو اب موسیٰ علیہ السلام تو یہ الزام دور کرنے کے لئے لوگوں کے سامنے نہا نہیں سکتے تھے صحیح ہے نا تو اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے الزام کو دور کرنے کی ایک تدبیر کی صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت موسیٰ دور جا کے نہا رہے تھے تو ظاہر ہے کوئی لنگوٹ وغیرہ تو پہناوا ہوگا تو حضرت موسیٰ نے اپنے کپڑے اتار کے پتھر پر رکھے صحیح بخاری میں آتا ہے پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا اب حضرت موسیٰ نہا کے نکلے ہیں پتھر مارکیٹ سے شاٹ کپڑے بھی مارکیٹ سے شاٹ تو حضرت موسیٰ نے جو بھی لنگوٹ وغیرہ تو ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے لوگ پہنتے ہی تھے تو حضرت موسیٰ میں حیاء اتنی تھی کہ قمیز بھی اتارتے ہوئے ان کو حیاء آتی تھی تو جب حضرت موسیٰ عبادی میں پہنچے بنی اسرائیل نے دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم اتنا خوبصورت جسم ہم نے کسی کا نہیں دیکھا تو بعض دفعہ اللہ اپنے نیک بندوں سے جو دنیاوی الزام ہوتا ہے اس کو بھی دور کرنے کا انتظام کرتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا تو اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا اچھا پہلو تلاش کرو اس میں نیگٹیویٹی تلاش مت کرو کتنے حکم ہو گئے اب دسمہ حکم بس ختم کر رہا ہوں میں یہ خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے اس کا نکاح سے کوئی خاص تعلق ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے دولہ دولن کو یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں اصل میں شروع سے ہی دونوں ایک دوسرے کو ٹوپیاں کر آ رہے ہوتے ہیں سیدھی سیدھی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ میاں کو پتا تھا کہ شادی کے بعد بھی یہ سیدھی بات کبھی بھی نہیں کریں گے شوہر نے موبائل میں جو وسیم غفار ستار ہوگا وہ اصل میں اس کی پرانی فرینڈز ہوں گی جب بیگم پوچھے گی تو گھومائے گا بات کو دیکھو یہ موچوں والا پروفائل پر لگائی بھی ہوگی اس نے تصویر دو نمبریاں کرے گا آمدن کبھی بھی صحیح نہیں بتائے گا ہر وقت غربت کا مہنگائی کا رونا روتا رہے گا اور بیوی بھی ٹوپیاں کرا رہی ہوتی ہے تو سارا جب بنیاد ہی جھوٹ پہ ہو اور آگے ہی جھوٹ پہ چلے تو رشتے بنیں گے اس سے تو اللہ میاں نے خطبہ نکاح میں ہمیں حکم دے دیا وہی غیر مطلوع کے ذریعے کہ بھئی ان دونوں کمبختوں کو بتا دو اتق اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو گے تو ایک دوسرے کی حقوق ادا ہوں گے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور بات کیا کرنی ہے سیدھی سیدھی راستی کی بات کیا کرو آڑی ترشی باتیں کرنا چھوڑ دو جتنی محبت ہے یا تو چلو اس میں تو حدیث میں آتا ہے زیادہ ہی بولو جتنی ہے اس سے تھوڑا اس میں تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے ایسا نو بیگم کو بولیں کہ آپ مجھے پسند تو بالکل بھی نہیں ہو لیکن اللہ کا حکوم ہے حقوق ادا کرنا فرض ہے ایسا سچ نہیں بولنا چاہئے تو یہ بھی ایک اہم حکم ہے ٹھیک ہے نا جو اللہ نے ہمیں دیا بات کیسی کیا کرو ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کیا کرو اور بس یہ احکامات تھے آگے بہت ساری آیتیں دس احکامات ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے کسی نے بھی سوال پوچھا ہے جلدی سے جلدی سے